موسیقی 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 ایٹیٹیوڈ بلکل چینج کر کے رکھ دیا ہمارے رب کے ساتھ تو ایٹیٹیوڈ 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 ایمام گزالی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے اب آج رمضان کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے ایک ریواج ہے برے سگیر میں ہم قرآن پاک کو جلدی جلدی تیس دن میں ختم کرتے ہیں تو ایمام گزالی فرماتے ہیں یاول علوم میں کہ جس شخص نے قرآن کو بینا سمجھے اس کی تاریف کی اس کی مثال ایک بیمار کی طرح ہے جس نے دوا کی تاریف کی بینا دوا کھائے اور جس شخص نے قرآن کی تاریف کی بینا اس کے ترجمے کو سمجھے اس کی گہرائی کو سمجھے اس کی مثال ایک بھوکھے کی طرح ہے جس نے بینا کھانا کھائے کھانے کی تاریف کی ہر لفظ ہر جملہ ہر سینٹنس ہر ترتیب ہر حیرارکی اپنے آپ میں ایک جہانے دانش کو سمیٹے ہوئے اگر ہم کہیں تو جہانے دانش کو لیکن اب ہم اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہمیں دین اور دنیا کا ایک ہیلڈی بیلنس پاسٹ اور پریزنٹ کا ایک ہیلڈی بیلنس قرآن پاک سے لینا ہوگا ہمارے قوم پہ آئے زوال پر جتنے بھی سولیوشن ہیں ہر سولیوشن قرآن کریم سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ایک رئیس بھائی ہے میرے دوست انہوں نے مجھ سے ایک بات بتائی کہ سمیر بھائی مسلمان بہت ملیں گے آپ کو موجودہ دور میں لیکن اصولوں والا انسان نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے قرآن کو ترجمے سے سمجھنا چھوڑ دیا ہے اس لئے انسان تو ہیں ہم لیکن اصول مند انسان نہیں ہے اور زمانہ بدل گیا ہے انسان کی دانش مندی نے کئی سفر تیہ کر لیے ہیں مشینز میں اب زیادہ انفورمیشن ہے ایک چھوٹا سا ایپ ہوتا ہے ہمارے موبائل میں اس میں پوری قرآن پاک پورے ترجمے کے ساتھ آتی ہے تو مخارج کے ساتھ ادائیگی ہم کیا کریں گے جیسا آج کل سرری کر رہی ہے سرری سے کہو کہ سورہ نمبر آیت نمبر یہ ہے زیادہ نکالنا تو وہ پلٹ کے ایک بولتی ہے کہ کس کی کیرت میں آپ سننا چاہیں گے عبدالباسد کی عبدالسمد کی میں کون سے کاری کا پلے کروں تو مشینیں اس قدر آگے نکل دیں گے لیکن انسان کو اللہ نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ مشینیں ہمیشہ اس کے تابع رہیں گی بشرت ہے کہ ہم اس چیز کو یوز کریں اور اس چیز کو کہتے ہیں فہم اسے کہتے ہیں فہم وزڈم یا تفقف دین دین کی باتوں پر گہرائی سے سوچنا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک تاریف کی ہے اپنے کتاب میں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کے معنی اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر سیاہی ہو جائے اور ایسے ساتھ سمندر ہو اور دنیا میں ہر جنگل کا پیڑ اگر کلم بن جائے تو بھی اللہ کی باتیں یعنی اس کے صفاتیں کبھی ختم نہیں ہوگی اور جو لوگ یہ بات جانتے ہیں اور قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے رحیم بھائی نے بتایا تھا کہ اللہ مہ اقبال کے والد نے اللہ مہ اقبال سے کہا تھا تو میں قرآن ایسے رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے جیسے کہ وہ تم پر نازل ہوئی ہے تو جو رک رک کر سمجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ اس سینٹنس کا مطلب جانتے ہیں کہ ترجمے میں ہی تفسیر ہے ترجمے میں ہی تفسیر ہے محمد علی جوہر وہ جب لکھا کرتے تھے ایک اخبار اس کو انگریز خرید کر پڑھا کرتے تھے تو انگریزوں کو بھی لطفاتہ ہر لائن میں اتنی باتیں چھپی ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ لمبے لمبے لیکھ لکھنے لگے تو ایک انگریز نے ان سے آ کے کہا کہ مولانا وہ بات نہیں رہی کم میں بہت سارا لکھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آج کل میں بیزی رہتا ہوں اس لئے کم لکھنے کا وقت نہیں ملتا یعنی آپ سوچ یہ کی فساحت اور بلاگت کو لکھنے کے لیے بھی آپ کو بہت اوچھی نولج چاہیے تو قرآن پاک کی سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے ایک یہودی کے کتاب پڑھ رہا ہوں میں آج کل لیسلی ہیزلٹن کی وہ کہتی ہے اس میں کہ انٹرنل کوہرنس آف میننگ ہے انٹرنل کوہرنس آف میننگ اور قرآن پاک کی بات کے بارے میں وہ یہودی رائٹر ایک بات بتاتا ہے تیڈ ٹاک میں کہ لہزہ بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں تو لہزہ بھی اس کا بھی شہور ہونا چاہیے اور بہت ساری چیزوں کا شہور ہونا چاہیے جیسے کی قرآن مجید کے سورہ انام کی آیت ہے آیت نمبر انساٹھ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو کہا ہے کتاب مبین کتاب مبین اس کا مطلب ہے کہ زمین کی تاریخیوں میں ایسا کوئی دانا نہیں ہے اور کائناتِ ہست بست میں ایسی کوئی تر یا خوشک چیز نہیں ہے جس کا مگر ہر شہ کا بیان اس روشن کتاب میں ہے اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھ کر دیکھئے جیسے کی ہم گریجویٹس ہیں تو ہمارے لئے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ قرآن پاک میں زمین کی تاریخیوں میں جہاں سورج کی شوائے نہیں پہنچتی ایسا کوئی دانا نہیں اور کائناتِ ہست بست میں ایسی کوئی خوشک اور تر چیز نہیں کہ مگر اس کا بیان اس روشن کتاب میں ہوں تو اس کے تاریخ میں بڑا اچھا لکھا ڈاکٹر تائرل کادری نے کہا تھا میں کوئی یاد ہے کہ لوہ محفوظ دو طرح کے ہیں ایک لوہ محفوظ عالمِ گیب میں ہیں جس کا تصور ٹوٹا پھوٹا صحیح یا غلط ہم سب کے دماغ میں ہیں لیکن ایک لوہ محفوظ جو ہے وہ عالمِ شہادت میں ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے جسے پڑھا جا سکتا ہے اور وہ لوہ محفوظ عالمِ شہادت والا ہم اسے قرآنِ پاک کہتے ہیں اس کے لئے مجھے حضرتِ ابنِ عباس کی ایک روایت یاد آتی ہے کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گمتی ہے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں تو کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ایک انگلیش رائٹر نے کہ قرآن is not universe of knowledge but it is universes of knowledge اس میں ایک کائنات نہیں سمائی ہوئی ہے کائناتوں کی کائنات علم کی ساری کائناتیں یہ قرآن کے اوراک میں ملتی ہے اللہ رب العزت سورہ الارفات کی آیت نمبر باون میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم ان کے پاس قرآن مجید لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بینا پر مفصل کر دیا علم کی بینا پر مفصل کر دیا یعنی خوب واضح کر دیا اس کا انگلیش میں translation ہوتا ہے detailed knowledge ہم نے اپنے علم کے بلبوتے اس کو کر دیا تو اللہ رب العزت کے علم کے بلبوتے یہ مفصل علم کی کتاب ہے اگر ہم کو اس کے تراجم میں تفسیر نہیں سمجھ میں آتی تو اس کا یہ کی مطلب ہے کہ کمی کہیں ہم میں ہے کمی قرآن میں نہیں ہے تو نماز کیا ہے نماز ہے قرآن کی آیتوں کو دھیرے دھیرے ایسے پڑھنا کہ ہر ایک کا چھپا ہوا میننگ ہم پر آیاں ہو جائے بس میں جانے سے پہلے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بہت پیاری چیز سنانا چاہتا ہوں یہ ابنے حبان کی روایت ہے امام تہوی نے بھی اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے سننے لائق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر آیت کے دو مانے رکھے ایک مانے جو کو سیدھا سیدھا سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن کچھ مانے اتنی گہرائی میں ہے کہ انہیں آم آدمی اپنی ستہ ہی فہمو ادراک سے نہیں سمجھ سکتا اس کو سمجھ نے کے لیے اس پر میڈیٹیشن کی ضرورت ہے اس لئے کسی نے کہا تھا کہ قرآن جتنی بار پڑھو اتنی بار وہ کچھ نیا آپ بتاتی ہے اس میں ایک اور بھی ہے بہت پیاری چیز حضرت علی سے روایت ہے کہ ہر شخص اپنی نولیج اور گہرائی کے مطابق قرآن سے علم کے موتی نکال نکال رہے گا ہر شخص اللہ کے رسول نے فرما کہ اپنے نولیج اور گہرائی کے مطابق قرآن اور گہرے موتی ملیں گے انسان چلے جائیں گے زمانے بدل جائیں گے لیکن نئے مانوں کا تسلسل ملنے موتیوں کے ملنے کا تسلسل یہ continuity کبھی نہیں ٹوٹے گی تو آج ہمیں ضرورت ہے socio economic political religious اس طرح کے analysis کی sciency analysis کی کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے اور تو اب بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں اس میں سے نکال جو کسی انسان کو قرآن کی طرف ہمیشہ کے لئے موڑ کے رکھ دے تو میں آپ سے ایک screen share کرتا ہوں اپنی اس میں option ہے کیا سکرین share کرنے کا ہاں ہے شاید مل گیا تو یہ میری screen ہے آپ دیکھئے یہاں پر میں ایک چیز دکھاتا ہوں بہت پیاری یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ بیان کیا تھا کہ اگر دنیا کے سارے پیڑ کلم بن جائے اور سارے oceans جو ہیں سیاہی بن جائے تو بھی اللہ کی بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس کے بعد میں یہ بڑا پیارا screen ہے ہم نے کب قرآن پڑی یہ بات ہے آپ دیکھیں یہاں پہ دو قرآن ہیں پہلا اس سیدھے ہاتھ کی طرف والا لیٹن میں 1143 میں translate ہوا تھا لیٹن میں اور دوسرا فرنچ 7 میں translate ہوا تھا تو یہ قرآن کے بچے ہوئے نسخوں میں سے ہیں پہلے translation کے اس کے بعد میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ قرآن انگلیش میں اس کا translation ہوا ہوا ہے انگلیش کے translation کا پہلا copy ہے جس کو وہاں پہ translation کیا اچھا لیٹن میں 1143 میں translate ہو گیا تھا 1143 میں french میں 1647 میں اور britain sorry english میں 1648 میں translate ہو اب اس میں یہ وہی آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا چکا یہاں دیکھئے یہاں لکھا اللہ نے کہ kitab mubeen جو word ہے مطلب we detailed it by our knowledge لیکن اس میں میں آپ کو چھوٹی چیز دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کر میں بہت بہت گیا تھا یہ ایک آیت ہے سورت المدصر کی وَ رَبَّ کا فَقَبِّر رَبَّ کا فَقَبِّر وَ اس مطلب وَ کو کہتے ہیں کسی sentence کو start کرنے سے پہلے بھی use ہوتا ہے اب اس آیت کو پہلائیں وہ ہٹا کے تو وہ ایسے بنتی ہے آپ کو سکریم دیکھ ہیں فَقَبِّر اور پھر تیسرا word دیکھے کہ کاف ہے اور اس طرف بھی کاف ہے تو اگر آپ اس کو پھیلائیں تو رَبَّ کا فَقَبِّر اب آپ اس طرف سے پڑھ کے دیکھئے اس طرف سے جس طرف سے انگلیش پڑھی جاتی ہے تو پھر رَبَّ کا فَقَبِّر یعنی اسے پیلینڈروم کہتے ہیں تو یہ اس حدیث کی شرعہ ہے اس حدیث میں ایک تو اس کا مطلب ہے جو آم فہم آم ستح کے لئے ہے جس کو انسان آسانی سے سمجھتا ہے لیکن ایک اس میں چھپا ہوا ڈیٹیل ہے جو اس انسان پہ اللہ پاک کھولتا ہے جو اپنی نولیج کے مطابق اسے دیکھتا ہے ایک آیت اور یہ دیکھئے ربکہ فکبیر کا translation ہے declare the greatness only of your lord اب آپ اس کو جس بھی language میں translate کریں یہ والا meaning کا sentence نہیں بن پا تو ایک یہودی نے اپنی کتاب ہے جس میں بات کر رہا تھا اس میں یہ بات بتائی ہے اس نے Japanese میں Russian میں German میں English میں کئی کئی مہینے لگا کے اس sentence کو دوبارہ construct کیا لیکن یہ پہلنگ ڈراؤم نہیں بن پایا تو پھر قرآن میں جو آیت ہے بڑی مشہور ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جاؤ ایک آیت اس کی طرح رہیم بھائی جو میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں آپ کو بھی کرنا پڑے گا میں مسلمان ہوں پر مراتھی ہوں تو میری عرب ہی اچھی نہیں تو میری بڑی ساری گلتی ہم آف کرتے ہیں تو آپ کو بھی کرنی ہوگی لیکن اس میں سے ایک word اٹھاتے ہیں last دو ہے جو کل لن a night and day and the sun and the moon all heavenly bodies in orbit are swimming falakin falakin is the orbit yes bahoon they are swimming or rotating اب آپ دیکھئے اس کا ہوتا کیا ہے ہم نے پہلے اس میں سے کل لن فی falakin آیت یہ کہہ رہی ہے چاند ہو یا سورج ہو یا جو بھی heavenly bodies ہوں یہ ساری heavenly bodies اپنے اپنے orbit میں rotate کر رہی ہے تو آپ اس آیت میں سے یہ کل لن فی falakin نکال لیجئے اور اس کو بڑھا کر دیجئے تو یہ بنا کل لن فی falakin اب آپ اس میں دیکھئے آخری word کون سا ہے آخری word دیکھئے اس میں کون سا کاف اور پہلا word دیکھئے کون سا ہے کاف تو کاف اور کاف دوسرا word دیکھئے کون سا ہے لام اور ادھر سے second last word دیکھئے کون سا ہے پھر سے لام ادھر سے آپ third word دیکھئے تو فے ہے اور last third word ادھر سے دیکھئے تو پھر فے ہے اب میں اس کو اس میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں میں اب سلایڈ بنا رہا تھا تب تک بھائیہ کا فون آگیا میں آج شام کی تیاری کر رہا تھا بس ایک سیکنڈ میں آپ دیکھاتا ہوں دیکھئے اس کو جب ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو یہ پروژیک قرآن کی فائل میں میں جب اب اس کو کھول کے لکھتے ہیں کل لن فی فلک کو تو یہ ایسے دکھتا ہے اب اس کو میں نیس بہون کا مطلب ہوتا ہے اور روٹیٹ اب یہاں دیکھئے اس آیت کو کیسے لکھا ہے کل لن کاف لام فے یہ فلک لام کاف اب کاف سے کاف ملائیے لام سے لام ملائیے فے سے فے ملائیے and they are rotating in orbit اور آیت کا مطلب بھی یہی ہے all heavenly bodies are rotating in their orbit تو دیکھئے کاف سے کاف ملائیے کل لام سے لام ملائیے فے سے فے ملائیے تو ایک word میں اتنا چھپا ہو ہے اور اس کے بات کی آیت کہتی ہے yes بہون تو yes بہون مطلب they are rotating around what یہ اب آپ دیکھئے بیچ میں کیا آتا ہے یہ آتا ہے اس level کی research جب تک ہم نہیں کریں گے کسی non muslim کو یہاں تک کی مسلمان کو بھی نہیں سمجھا پائیں گے کہ قرآن پاپ میں ilm کے موٹی اور کتنے جوہر ہیں جو اس میں چکھتے موسیقی